دوستو یوکرین کے مغربی حصے میں واقعے قصب روحاتین کے ایک پارک میں پندرہ فٹ اتون پر کانسی یعنی برونز سے بنا ایک خاتون کا بلندو بالا مجسمہ کھڑا ہے اتقر آپ کسی مقامی باشندے سے پوچھیں کہ یہ کس کا مجسمہ ہے تو وہ آپ کو رکسولانا کا نام بتائیں گے رکسولانا کا مطلب ہے رکسولانیا کی لڑکی رکسولانیا کچھ اور نہیں بلکہ اسی یوکرین کا لاتینی نام ہے جہاں آج کل جنگ چھڑی ہوئی ہے یوکرین میں اس خاتون کو ناستیا لسووس کا بھی کہا جاتا ہے مگر بقیہ دنیا میں یہ دسویں عثمانی سلطان سلمان علی شان کی طاقتور ملکہ حریم سلطان کے نام سے جانی جاتی ہیں لیکن حریم سلطان کا مجسمہ یوکرین کے قصبے میں کیا کر رہا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ حریم سلطان اور یوکرین کے اسی تعلق کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو دوستو اگرچہ اس بات کے کوئی تھوست تاریخی شواہد موجود نہیں مگر پھر بھی زیادہ تر مورخین کے مطابق ناستیا لسووس کا یعنی حریم سلطان پندرہ سو پانچ کے لگ بھگ مگر بھی یوکرین کے اسی قصبے روحاتین میں پیدا ہوئی تھی پندرہ برس کی عمر میں انہیں کرائمیا سے تعلق رکھنے والے بردہ فروشوں نے اخواہ کر کے استمبول میں بیچ ڈالا تھا تیرہویں صدی میں کرائمیا کے تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ملک حاجی گرائی نامی ایک تاتار جنگی سردار نے کرائمیا پر اپنا جھنڈا گاڑ کر حکومت قائم کی جو ٹھیک تین سو سال تک چلتی رہی اس حکومت کو خانات کرائمیا کہا جاتا ہے خانات کا مطلب بادشاہی ہے اور اس کا تعلق لفظ خان یعنی سردار سے ہے سن 1475 میں حاجی گرائی کا بیٹا منکلی گرائی گرفتار ہو کر عثمانی سلطان محمد ثانی کے روبرو پہنچا اور خانات کرائمیا کو عثمانی سلطنت کا باجگزار بنانے پر آمادہ ہو گیا عثمانیوں کی پشت پناہی ملنے کے بعد منکلی نے اپنے حریفوں کا کلا کما کیا جبکہ اس کے بیٹے نے روسیوں کے ایک لشکر کو ماسکوں کے قریب شکست دی جس کے بعد روسی انہیں خراج دینے پر مجبور ہو گئے خانات کرائمیا اور عثمانی سلطنت کا یہ تعلق آنے والے عشروں میں مضبوط تر ہوتا گیا کرائمیا کے سرداروں کو یہ فائدہ تھا کہ انہیں عثمانیوں کی شکل میں اس زمانے کی سپر پاور کی سرپرستی حاصل تھی جو آس پاس کے ملکوں کو ان کی طرف ٹیڑی آنکھ سے دیکھنے سے باز رکھتی تھی جبکہ عثمانیوں کو خانات کی شکل میں بہرہ اسود کے اس اہم علاقے پر اپنا تسلط قائم رکھنے میں آسانی ہو گئی تھی اس کے علاوہ عثمانیوں کو جنگوں میں حصہ لینے کے لیے خانات کے علاقے سے جری شاہ سواروں کے تازہ دستے بھی برابر فراہم ہوتے رہتے تھے اس کے علاوہ خانات کے سردار آس پاس کے علاقوں سے بڑے پیمانے پر غلام پکڑنے اور انہیں عثمانی سلطنت اور مشرق وستہ میں بیچنے کے کاروبار میں بھی ملوث تھے ایک اندازے کے مطابق سن پندرہ سو سے سن سترہ سو تک انہوں نے تقریباً بیس لاکھ کے لگ بھگ غلام اور کنیزوں کی تجارت کی ایسی ہی ایک کنیز حرم سلطان بھی تھی جنہیں کرائمیا کے ملحقہ علاقے سے پکڑا گیا تھا اس وقت ترک سلطنت پر دسویں عثمانی سلطان سلیمان تخت نشین تھے جو پندرہ سو بیس سے لے کر پندرہ سو چھاسٹھ تک حکمران رہے ان کے عہد کو عثمانی سلطنت کا سنہرہ دور قرار دیا جاتا ہے استمبول میں ترک سلطنت کے وزیر آزم ابراہیم پاشا نے رکسولانہ کو خرید کر سلطان سلیمان کو بطور کنیز پیش کر دیا اس زمانے میں شاہی حرم میں کنیزوں کی تعداد بے حساب ہوا کرتی تھی لہٰذا اس حجوم میں ایک عام سی لڑکی کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی اسی لیے رکسولانہ کو محل میں کپڑے دھونے کی خدمت پر معمور کر دیا گیا حرم سلطان پر بننے والے ترک ڈرامے میرا سلطان میں تو انہیں نہائیت حسین و جمیل دکھایا گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ عام سے نین نقش رکھنے والی خاتون تھی البتہ ذہانت اور سلیکے میں وہ بے مثال تھی کہتے ہیں کہ ایک رات سلطان سلیمان محل سرا سے گزر رہے تھے کہ ان کے کانوں میں کسی کے گیت گانے کی آواز پڑی آواز میں اتنی مٹھاس اور بولوں میں اتنا درد تھا کہ اس نے نوجوان سلطان کے قدم جکڑ لیے معروف مورخ ہیرڈ لیمب اپنی کتاب سلیمان دا مگنیفیسنٹ سلطان میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطان کو تھوڑی بہت روسی زبان آتی تھی انہوں نے رکسولانہ سے پوچھا کہ وہ کیا گا رہی ہیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مختصر گفتگو میں رکسولانہ نے اپنی ذہانت رکھ رکھاؤ اور گفتگو کے سلیکے سے سلطان کا دل محلیا تھا اس پہلی ملاقات کا سلطان پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے رکسولانہ کے کندے پر اپنا رومال رکھ دیا اس کا مطلب دربار کی زبان میں یہ تھا کہ اب رکسولانہ کوئی معمولی کنیز نہیں بلکہ وہ سلطان کی منظور نظر اور پوری سلطنت عثمانیہ میں سلطان سلیمان کی ماں والدہ سلطان اور سلطان کے سب سے بڑے بیٹے مصطفیٰ کی ماں ملکہ ماہ زوران کے بعد تیسری اہم ترین خاتون بن چکی ہیں دلچسپ بات یہ ہے کہ والدہ سلطان کا تعلق بھی کرائمیاں ہی سے تھا سلطان سلیمان نے رکسولانہ کو خورم سلطان یعنی سلطان کو خوش کرنے والی کا لکب دیا یہی خورم سلطان بعد ازاں بگڑ کر خورم سلطان یا خورم سلطان بن گیا ایک مختصر ملاقات میں معمولی کنیز کے درجے سے اٹھ کر سلطنت کی تیسری اہم ترین خاتون بن جانا یقیناً حیران کن تھا اور ملکہ ماہ دورا کے لیے یہ صورتحال ہرگز قابل قبول نہ تھی اور پھر ایک روز ماہ دورا نے حورم سلطان پر حملہ کر کے اس کا چہرہ اپنے ناخنوں سے نوچ ڈالا اس واقعے کے بعد سلطان نے حورم سلطان کو طلب کیا تو انہوں نے کہلوا دیا کہ میں اس وقت سلطان کے سامنے پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں سلطان نے حورم سلطان کو دیکھنے پر اسرار کیا تو تب پتا چلا کہ ملکہ ماہ دورا نے اس کا کیا حال کیا ہے اس واقعے کا نقصان الٹا ماہ دورا کو ہی ہوا سلطان سلیمان ملکہ ماہ دورا سے بددل ہو گئے اور ان کے دل میں رکسو لانا یعنی حورم سلطان کی حیثیت اور بڑھ گئے سلطان سلیمان چونکہ شاعر بھی تھے لہذا انہوں نے حورم سلطان کے لیے بہت ساری نظمیں بھی لکھی سلطان کے دل میں حورم سلطان کا کیا مقام تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سلطان سلیمان نے اپنے خاندان کی شدید ترین مخالفت کے باوجود شاہی روایات کے برعکس ایک کنیز سے نکاح کر لیا یوں حورم سلطان سلطان سلیمان کی قانونی زوجہ بن گئیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے حورم سلطان نہ صرف سلطان سلیمان کے محل میں بلکہ عثمانی سلطنت کی تاریخ میں سب سے طاقتور خاتون بن کر سامنے آئیں پہلے تو سلطان کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور پھر جب شہزادہ مصطفیٰ کو ایک صوبے کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت کے دستور کے مطابق ملکہ ماہ دوراں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ چلی گئیں اور یوں توپ کاپی محل میں حورم سلطان سیاہ و سفید کی مالکن بن گئیں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کی اس سب سے طاقتور ملکہ نے پندرہ سو اٹھاون میں وفات پھائی حورم سلطان کی وفات کا سلطان سلیمان پر بہت اثر ہوا اور وہ ہر وقت غمگین اور افسردہ رہنے لگے اور پھر بلاخر آٹھ برس بعد پندرہ سو چھاسٹھ میں سلطان سلیمان بھی انتقال کر گئے آج اسی حورم سلطان کا یوکرین روسی یلغار کی زد میں ہے اور ترکی بڑھ چڑھ کر اس کی مخالفت کر رہا ہے ترکی نے یوکرین کو جنگی ڈرون بھی دے رکھے ہیں جو روس کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں وجہ شاید یہی ہے کہ تاریخی رشتے بہت دور رس اور گہرے ہوا کرتے ہیں